جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر نمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ بکری خریدتے وقت کن باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے بکری خریدتے وقت کن چیزوں کا معاینہ کرنا اور کن چیزوں کے بارے میں جس شخص سے آپ خرید رہے ہیں پوچھنا بہت ضروری ہے تو ایک نیا فارمر جو ہے اپنا فارم سیٹ اپ ڈیولپ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے اس سوال کا جواب پتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جانور آپ نے ایک بات خرید لیے اس کے بعد آپ اسے چینج نہیں کر سکتے نیا رپھڑ بھکتنا پڑے گا دوبارہ سیل کریں دوبارہ آپ خریدیں ہو سکتا ہے جو آپ جانور ایک بات بیچیں گے دوبارہ خریدیں گے جانور بیچیں گے ان کا ریٹ آپ کو کم لگے ہو سکتا ہے جب آپ نئی جانور خریدیں جائیں تو ان کا ریٹ بڑھ چکا ہو تو اس وجہ سے ایک ہی بار جانور خریدتے وقت پرفیکٹ نالج کا ایکزیکٹ نالج کا آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے اب سیدھا مدے پہ آتے آئیں کہ بکری خریدتے وقت کونسی باتوں کا خیال کرنا چاہیے جب آپ بکری لیں تو بکری کو اپنے سامنے ملکل کھڑا کریں اب اس کے ناک کان اس کے سب سے پہلے بکری کی عمر پتہ کریں بکری کی عمر اب کیسے پتہ چلے گی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بکری جو ہے دو دانت ہے اگر آپ اس کے دانت چیک کریں اگر تو وہ اس کے دانت کمپلیٹ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کھیرہ جانور ہے اب کھیرہ جانور کتنی ایج پہ ہوگا اس کی ایج بارہ مہینے سے کم ہی ہوگی بارہ مہینے سے زیادہ نہیں ہوگی دو دانت کا اگر جانور ہے تو اس کی ایج بارہ سے سولہ مہینے کے درمیان ہوگی کیونکہ اس دوران بکری دوندی ہوتی ہے اس کے بعد ہر چار مہینے بعد بکری کے دو دانتوں میں ایڈیشن ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر چار دانت والا جانور کھڑا ہوئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً دو سال کے لگوگ ہوگا دو سال سے نیچے ہوگا ٹھیک ہے تو بکری جو ہے وہ اپنے آٹھ دانت مکمل کرتی ہے تقریباً اڑھائی سال اڑھائی تین سال کی ایج میں یہاں جا کے آپ اس طرح حساب لگا سکتے ہیں کہ اگر بارہ مہینے پہ دو دانت ہو رہے ہیں تو ہر چار مہینے بعد آپ ایڈیشن کر دیں تو اس طرح سب سے پہلے آپ بکری کی ایج پہ چاہیں کہ بکری کی عمر کتنی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ بکری کے کان دیکھیں کان ٹھیک ہے کوئی وہاں پہ انجری وغیرہ تو نہیں ہے کان پورے ہیں دونوں ٹھیک ہے کانوں کی لیندھ کتنی ہے اپنی بریڈ کے حساب سے جس بریڈ کی آپ بکری خریدنا چاہ رہے ہیں کیا اس بریڈ میں وہ خصوصیت ہے کہ اس کے کان لمبے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں کتنے ہیں وہ آپ اپنی خصوصیت دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ایک سائٹ سے گھومیں بکری کی طرف ایک سائٹ سے ٹھیک ہے آپ اس کی گردن دیکھیں بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پسلیاں دیکھیں پسلیاں بلکل باہر تو نہیں نکلی ہوئیں یہ بکری کی کمزوری کی علامت ہے کہ اگر ساری پسلیاں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر ماس ہونا چاہیے اتنا چمڑا ہونا چاہیے اتنا گوشت کے اس کی ساری پسلیاں نظر نہ آتی ہوں اس کے بعد آپ گھومتے جائیں آپ بکری کے پیچھے سے آئیں آپ اس کی جو دم ہے اس کو اٹھا کے چک کریں وہاں کوئی ڈائریا وغیرہ تو نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے چکر لگاتے ہوئے سیم چیزیں دیکھیں بکری کی آنکھیں دیکھیں کہیں زیادہ اندر تو نہیں ڈپریشن کی علامت ہے کہ بکری کی کمزوری کی علامت ہے اگر اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندر گئی ہوئی ہیں تو یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بکری کو آپ چلا کر دیکھیں کہ چلتے ہوئے کوئی پاؤں کا گھٹانگوں کا مس complimentary نہیں ہے کوئی injury تو نہیں لنگڑا کے تو نہیں چلتی تو یہ چیزیں آپ چیک کریں اس کے بعد آپ بکری کا اڈر چیک کریں ہمانہ چیک کریں ہمانہ چیک کرتے ہوئے آپ نے ان باتوں کا خیال کر لینا ہے کہ وہ آپ اسے آنر سے پوچھیں جس سے آپ جانور خیدنے چاہ رہے ہیں کہ یہ پارچوریٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ اس نے پہلے بچہ دیا ہوا ہے اگر بچہ دیا ہوا ہے تو کتنی بار بچے دیا ہوا ہیں اس نے اس حساب سے وہ جو ہسٹری بتاتا ہے اس کا ہمانہ اس سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ بچے دے چکی ہے تو اس کا ہمانہ اس کے جو تھن ہیں وہ بڑے ہونے چاہیے تو آپ اس طرح اس چیز کو دونوں اس کی ہسٹری سے اور ہمانے سے آپ کمپیر کرسے کہ اس بات کا بندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو آنر ہے یہ کہیں کوئی جھوٹ تو نہیں بور رہا اس کے بعد آپ تھن چیک کر سکتے ہیں تھنوں کو ہاتھ لگا کے آپ چیک کریں کہ دودھ ٹھیک آ رہا ہے کہیں دونوں تھن جو ہیں وہ کہیں ان میں سے کوئی تھن بند تو نہیں ہے تو آپ اس چیز کا وہاں سے پتہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں اڈر کو چیک کریں کہ کہیں وہ زیادہ سخت تو نہیں ہوا ہوا یہ مستائٹس کی علامت ہے تو یہ والی بکری بھی آپ یہ علامت ضرور چیک کریں اگر آپ مستائٹس والی بکری لے آئے تو آپ اپنا زیاری باتیں نقصانیں کریں گے تو یہ چیزیں آپ جانور کو فیزیکلی آپ اوبزرویشن کریں گے ناک کان ناک میں سے کہیں زیادہ ڈسچارج تو نہیں آ رہا کہیں اسے ریسپریٹری ایشو تو نہیں چل رہا کان دیکھیں گے ٹھیک ہے چلا کے دیکھیں گے ٹانگیں ٹھیک ہے دم اٹھا کے دیکھیں گے کہیں کوئی ڈائریہ وغیرہ تو نہیں لگا ہوا چلا کے دیکھیں گے کہیں کوئی لنگڑی تو نہیں ہیں آنکھیں ٹھیک ہیں تو اس طرح یہ باری ساری علامات آپ بچہ کر لیں گے اس کے بعد آپ اونر سے پوچھیں گے کہ یہ دودھ کتنا دیتی ہے اگر تو وہ بچے دے چکی ہوئی ہے تو اس کی آپ ہسٹری لے رہیں اس کے بعد آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نے پہلی بار دوسری بار بچے کتنے دیئے تھے ان کی تداد کتنی تھی پر ایزمپل آپ کی خواہش ہے کہ آپ دو تین بچے دینے والی بکری خریدنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اسے پوچھیں اس کے بچے ہیں کہاں ہمیں دکھائیں ٹھیک ہے تو ان کا کلر کیسا تھا ٹھیک ہے یہ بھی آپ چیز دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہسٹری پوچھ سکتے ہیں آپ چاہ رہے ہیں جو آپ بکری خریدتے وقت آپ کو پتہ ہونا اور آپ کو observe کرنا آپ کا بہت ضروری ہے تو ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں ان پوائنٹس میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں ہمیں اور اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو اسی امید کے ساتھ کہ کسان اور جانور پلتے بڑھتے رہیں اپنے ہوسٹ نوان علی کو اجازت دیں اللہ حافظ